سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وکیبرڈی ہمیں سٹڈی وکیبرڈی میچ کالم اے ویدھ کالم بی کہہ رہے ہیں کالم اے کو بی کے ساتھ ملائیے کالم اے میں یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں اور کالم بی میں یہ دیئے ہوئے ہیں آپ نے کیا کر دینا ہے کالم اے والے الفاظ جو ہیں وہ بی کے ساتھ آپ نے ملا دینے ہیں دیکھیں کالم اے میں پہلا بی سائیڈ ہے دوسرا لفظ کیا ہے ایرونک تیسرا ہے میڈ اپ آخری چوتھا ہے جسٹیفائے مائی سٹینس اب دیکھیں کالم بی میں کیا ہے پہلا پرو مائی سیلف رائٹ بی میں دوسرا کیا ہے ڈی سائیڈ تیسرا دیکھیں ایڈ دا سائیڈ آف کنوینک اپوزٹ سینس اب دیکھیں یہ کالم اے تھا یہ کالم بی تھا آپ نے یہ کرنا ہے کالم اے کو کالم بی کے ساتھ ملا دینا ہے یا آپ نے یہ کرنا ہے کالم اے کا جو ہے جواب وہ یہاں ایک اور کالم بنا ہے سی وہ سامنے سی کالم بنا کے وہاں لکھتے جائیں ہر ایک کا جو جواب ہے اگر ایسے نہیں کرنا کالم اے کو کالم بی کے ساتھ ملاتے جائیں اور اس کے لئے نا آپ کو الفاظوں کے معنی آنے چاہیے اگر الفاظوں کے آپ کو معنی آئیں گے تب ہی آپ نا اے کالم کو بی کے ساتھ ملا سکیں گے اگر آپ کو الفاظوں کے معنی نہیں آئیں گے تو آپ کالم اے کو کالم بی کے ساتھ نہیں ملائیں گے میں آپ کو ابھی نا ان الفاظوں کے معنی بتاؤں گا اور یہ دیکھیں کالم اے یہ ہے اور کالم بی یہ ہے اے کو بی کے ساتھ وہ کہتے ہیں ملائیں میں کیا کروں گا اب ایک اور کالم سی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی سہولت کے لیے معنی بھی بتاؤں گا اور نہ ان کا جو جواب ہوگا ہر ایک کا یہاں کالم سی میں لکھوں گا اب آگے دیکھئے گا پھول توجہ دیجئے گا اب دیکھیں کالم اے یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ کالم اے تھا یہ کالم بی تھا اب ان کا جو جواب ہے نا یہ دیکھیں میں نے کالم سی میں بنایا ہوا ہے یعنی لکھا ہوا ہے اب دیکھیں دوبارہ دیکھئے گا کالم اے کالم اے میں تھا بی سائیڈ اب دیکھیں اس کا جو جواب ہے نا کالم سی میں میں نے لکھا ہوا ہے اور یہ کہہ ہے ایٹ دا سائیڈ آف اس کا کیا مطلب ہے کی طرف یا کی ایٹ کہتے ہیں پر دا سائیڈ آف طرف کی طرف پر یا کی طرف ٹھیک ہے بی سائیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا ساتھ اب دیکھیں اس کے بعد ہے آئیرونک آئیرونک اے پارٹ میں ہے قالم A میں اس کا جواب جو ہے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہے کن وینگ اپوزیٹ سینس کن وینگ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا اپوزیٹ ہوتا ہے مخالف سینس کہتے ہیں احساس یا خیال اب آگے دیکھیں میڈ اپ میڈ اپ کا معنی کیا ہوتا ہے اگر آپ کو معنی آئے تو آپ آسانی سے اپنے آپ ملا سکتے ہیں دیکھیں میڈ اپ کا معنی ہوتا ہے جیسائیڈ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کیا یہاں لکھا ہے decided decided کا کیا مطلب ہے فیصلہ کیا اب دیکھیں justify justify column a میں ہے اب آپ نے اس کا جو جواب ہوگا column c میں لکھ رہا ہوں میں اب دیکھیں prove myself right دیکھیں ثابت کرنا اپنے آپ کو صحیح ٹھیک ہے یہ کیا ہے justify کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا یہ آپ نے نا یاد رکھنا ہے ماننے جو ہے نا ان کے اوپر توجہ دیں nice to see you take care of you god protect you see you again